وہ احباب کو بہت پسنے تھا ہم نے بتایا کہ ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں اپنے پروگرام میں تو اس کی بڑی فرمائش بھی ہوئی رائے گانی آپ ہمارے احباب کے لیے پڑھیں جی رائے گانی نظم ہے میں کمرے میں پچھلے اکتیس دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجا ہوا ہوں کہ تُو جا چکی ہے تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پہ ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگہ کوئی متربوں کا قدم جیسے ساپا گماپا گا سارے وہ تبلے کی ترکھٹ پہ تک دن 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 بہم چل رہے تھے قدم چل رہے تھے قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گوئیوں کے گھر چل رہے تھے مگر جس گھڑی تُو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا ان سروں کی کہانی وہیں رک گئی کتنی فنکاریاں کتنی باریکیاں کتنے کلیاں بلاول گوئیوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے کتنے نصرت فتے مکرر دوبارہ کتنے کلیاں بلاول گوئیوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے کتنے نصرت فتے کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگیں تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پہ پلٹ کر مڑی تھی وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آگئے تھے کہ تیرے جھکاؤں کی تمثیل پہ اپنی سیدھی لکیروں کو خم دے سکیں اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں جیومیٹری کو جنم دے سکیں اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے رستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانست میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبا یہیں پہ کہیں ہے مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے کیسے ہسپانی آمے پیکاسو بنے ان کی آنکھوں کو تو جو محسر نہیں ہے یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی خیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زمان میں ہر ایک داستہ میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے کیسے ہسپانی آمے پیکاسو بنے ان کی آنکھوں کو تو جو محسر نہیں ہے یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زمان میں ہر ایک علم و فن میں ہر ایک داستہ میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے واہ سبحان اللہ سے بھائی سلامتی آپ کے لیے یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ پہلے آ جاتے ہیں مختلف سروں کے نام آپ کلیاں بلاول گوئیوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے پناہ ہو گئے پھر آپ اس کے ساتھ ان نسرت فتے کو بھی لے آتے ہیں آپ نیدی حسن کو لے آتے ہیں اور اس کے بعد آپ اگدم منظر سوچ کرتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں فلورنس کی تنگ گلیوں کی طرف آپ ہسپانیاں چلے جاتے ہیں آپ پیکاسو کی پینٹنگز کی بات کرتے ہیں آپ یونان کے فلسفیوں کی بات کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں جیومیٹری کے جنم کی آپ بات کرتے ہیں تھیوری آف ریلیٹیویٹی کی یہ اتنی سارے چیزیں ایک دم آپ جب ایک اٹھی کرتے ہیں تو کیا یہ کسی کی اسی سے آپ کو انسپیریشن ہے کسی کو آپ نے دیکھا ہے یہ آپ کا واقعی ذاتی خیال ہے مجھے بعض چیزوں پر بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ڈیڑھ سو دو سو سال سے ہماری اردو شائری چل رہی ہے ہمارے تلازمیں وہی پرانے ہیں ہماری تشبیحات وہی پرانی ہیں اور ہماری میں نے زندگی میں کبھی شاید اپنی آنکھوں سے سہرہ نہ دیکھا ہو کبھی بلبل اور گلستان نہ دیکھا ہو تو میں کیوں وہ استعارے وہ تشبیحات استعمال کریں میں نے جو چیزیں پڑھی ہیں جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں جن میں میں رہ رہا ہوں وہ یہی چیزیں ہیں میرا اٹھنا بیٹھنا اچھے دوستوں میں ہے جو گائک ہیں بہت اچھے ان کے ساتھ سروں پر بات ہوتی ہے ہم نسرت فتح کو سنتے ہیں میدی حسن کو سنتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ذاتی تجربے کی چیزیں ہیں ہم نے ریلیٹیوٹی پر دماغ کھپایا ہم نے یونان کے فلسووں پر دماغ کھپایا ہم نے رہنا ساں پڑا ہے تو وہ ساری چیزیں جب آپ کے سب کانشیس میں ہوتی ہیں تو وہ نیچرلی آپ کی شاعری پر بے شیک اور دوسری بار